خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی پہلی کتاب اس کا تیسرا باب اور وہ لڑکا سیمویل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا کوئی رویا برملانہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجا نہیں تھا اور سیمویل خداوند کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو خداوند نے سیمویل کو بکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے بکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں بکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گیا اور خداوند نے پھر بکارا سیمویل سیمویل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے بکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں بکارا پھر لیٹ جا اور سیمویل نے حنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نا خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خداوند نے تیسری دوہ سیمویل کو بکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے بکارا سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو بکارا اس لیے ایلی نے سیمویل سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے بکارے تو تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمویل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداوند آگ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح بکارا سیمویل 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 نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خداوند نے سیمویل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس پر ہر سننے والے کے کان بھننا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہاں ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی اور اس نے اس کو نہ روکا اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی زبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے اور سیمویل صبح تک لیٹا رہا تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمویل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا تب ایلی نے سیمویل کو بلاگر کہا اے میرے بیٹے سیمویل اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھالا جانے سو کرے اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بہر سبا تک جان لیا کہ سیمویل خداوند کا نبی مقرر ہوا اور خداوند سیلہ میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلہ میں سیمویل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا آمین